کیویز کے خلاف پہلے وٹے کا انتہان شاہین بھول گئے اڑان نیوزی لینڈ نے پاکستان کو جیت کے لیے 316 رنس کا حدف دیا تھا بارش کے بعد پہلے میٹ میں ڈکٹ ورٹ فلوشت میتھڈ کے تحت پاکستان کو 61 رنس سے ہرا دیا نیوزی لینڈ کے کپتان کیم ویریم سن کی شاندار سنچری کولنڈ منرو ہنری نیکولس اور مارٹن گپٹل کی بھی اندہ بلوازی حضر علی کپتان کے اعتماد پر پورا اترے تین شکاہ کیے محمد آمی رومان رئیس فخر زمان اور فہیم اشرف کی ایک ایس وکیٹ پاکستان میں پیسوں کی یہ جنگ کبھی نہیں کی ڈی ٹی آئی ایس پی آر میجر جنرل آسٹ وفور کہتے ہیں پاک فوج امریکہ کی مدد کے بغیر بھی طاقتور فوج ہے امریکی امداد دکنے سے امن کی کوششوں کو نقصان ہوگا لیکن امداد کی بندش دہشت گردی کے خلاف عظم کو کمزور نہیں کر سکتی پاکستان کو ووچ لسٹ میں کیوں ڈالا؟ پاکستان نے امریکہ سے وضاحت طلب کر لی پاکستانی سپیر اعزاز چوندری کہتے ہیں پاکستان انسانی حقوق کی پاسداری کرنے والا ذمہ دار ملک ہے امریکہ کو وضاحت دینا ہوگی ائر مارشل ریٹائٹ اسغر خان کی نور خان ائر بیس پر نماز جنازہ نماز جنازہ میں وزیر آدم اور فوجی سربراہ خان کی شرکت پاک فضائیہ کے چاک و چوبن دستین سلامی پیش کی اسغر خان کو ایبٹ آباد میں سرکاری اعزاز کے ساتھ سپورد خاک کیا جائے گا کلبوشن جادے راک کا انڈرکور جاسوس تھا راک کے دو سابق سربراہوں کی تصدیق کلبوشن کو پاکستان کے خلاف ڈیسک پر ڈیپ کی سیکریٹری نے بھرسے کیا بھارتی میڈیا کے مطابق دو سابق سربراہوں نے کلبوشن کی بھرتی کی مخالفت کی تھی چین کے سپیر یاؤ جنگ کا جوائنٹ سٹاف ہیڈکوارٹر کا دورہ چیرمنٹ جوائنٹ چیف اپ سٹاف کمیٹی جیرل زبیر محمود حیات سے ملاقات چینی سپیر نے دہشتگردی کے خلاف جنگ میں پاکستان کی قربانیوں کو سراہا کھلاری آج شکوان میں رنگ چمائیں گے کپتان کارکنان کا لہو گرمائیں گے پیچی آئی کے جلسے کی تیاریاں مکمل شہر بھر میں پیچی آئی کے پرچم اور خیر مقدمی بینرز عویزہ کر دیئے نون لیگ بھی آج سیاسی طاقت کا مظاہرہ کرے گی سرگودھا کے قریب کوٹ مومن میں جلسے سے نواز شریف خطاب کریں گے جلسے کی تیاریاں مکمل کر لی گئی وزیراعال ابلوچستان سنولہ زہری نے گرسی بچانے کے لیے حق پاومانہ شروع کر دیئے اتحادی جماعتوں اور لیگی ارکان سے ملکاتوں کا سلسلہ جاری حکومتی ارکان کا تیری کے ادم اعتماد ہر صورت ناکام بنانے کا عظم دوہ تہائی آرکین کی حمایت حاصل ہے وزیراعال ابلوچستان کا دعویٰ امریکہ میں شدید ترین برفواری نے تباہی مچا دی زندگی مفلوج ہو کے رہ گئی بوسٹر میں بدترین سے لاپانی کی سطح پندرہ فٹ تک بلند ہو گئی کاروبار حیات جامد ہو کے رہ گیا اور خوبرو پاکستانی اداکارہ مہوش آیات کی آج چونتی سنی سالگیرہ منائی جا رہی ہے مختصر عرصے میں بڑی بڑی کامجابیاں حاصل کی چھوٹی اور بڑی سکرین پر کامجابی سے اپنا ہلوہا منوایا السلام علیکم تہلکا نیوز کے ساتھ میں ہوں آمیر بیگ اور میں ہوں نسرت خلیل اردانی ذات نے جانی مزید اپ ڈیٹس کے لیے وزیٹ خیچے ہماری ویب سائٹ